اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو اسرائیل اور پاکستان دنیا میں دو ایسی وائد ریاستے ہیں جو کہ یکے بعد دیگر مذہب کے نام پر مارز وجود میں آئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈیٹیل ملٹری کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ان دونوں ممالک میں سے کون سا ملک فتح یاب ہوگا لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو پیارے دوستو اگر اسرائیل کے رکبے کی بات کی جائے تو انیس سو چالیس میں یہودی اسرائیل صرف چند سو کلو میٹر پر آباد تھے اس کے بعد امریکہ اور یورپ کے ذریعے کچھ رکبہ ہتھیا لیا گیا جس سے یہودی اسرائیل کا رکبہ بڑھ گیا اور اس کے بعد اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر مزید قبضہ کر لیا اس طرح انیس سو اٹھ سٹھ سے لے کر اب تک اسرائیل مسلسل فلسطینیوں سے رکبہ چین کر اپنے قبضے میں کرتا جا رہا ہے اس طرح اس کا موجودہ رکبہ جس میں گہر قانونی رکبہ بھی شامل ہے بیس ہزار سات سو ستر کلو میٹر تک جا پہنچا ہے اسرائیل رکبے کے لحاظ دنیا کا سو ماں بڑا ملک ہے اس طرح پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کا کل رکبہ آٹھ لاکھ اکیاسی ہزار نو سو تیرہ مربع کلو میٹر ہے اور پاکستان رکبے کے لحاظ دنیا کا تین تیسواں بڑا ملک بنتا ہے اسرائیل کی کل آبادی بانوے لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہے جبکہ پاکستان کی آبادی تیس کروڑ سے زیادہ ہے آبادی کے لحاظ دنیا کا سو ماں بڑا ملک ہے جبکہ پاکستان آبادی کے لحاظ دنیا کا پانچواں بڑا ملک بنتا ہے اسرائیل نے گویا کے ایٹمی دماغوں کو پوشیدہ رکھا اور خل کر سامنے نہیں آیا اس کے باوجود اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اسی ہے اور اس لحاظ سے اسرائیل دنیا کا آٹھ ماں بڑا ملک بنتا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے باقاعدہ اعلان کر کے ایٹمی دھماکے کیے ہیں اور اس وقت پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد ایک سو پین سٹھ سے ایک سو ستر کے لگ بگ بنتی ہے اس طرح پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک بنتا ہے اسرائیلی فوج کی اگر بات کی جائے تو اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار ہے جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جبکہ ریزر فوج کی تعداد چار لاکھ پینسٹھ ہزار اور اس طرح اسرائیل کی فوج کی کل نفری چھین لاکھ پینتیس ہزار بنتی ہے فوجی افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسرائیل انتیسویں نمبر پر آتا ہے پاکستان کے پاس ایکٹیف فوج کی تعداد 6 لاکھ 80 ہزار اور ریزر فوج کی تعداد 5 لاکھ 85 ہزار سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ نیشنل گارڈ اور انوینٹری ملا کر 1 لاکھ 85 ہزار افراد پر مشتمل ہے اس طرح پاک فوج کی کل نفری 13 لاکھ 92 ہزار کے قریب بنتی ہے اور فوجی نفری کے لحاظ سے پاک فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج مانی جاتی ہے پیارے دوستو اگر ٹینکوں کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس ٹینکوں کی تعداد 2742 ہے جبکہ پاکستان کے پاس ٹینکوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے اسرائیل کے پاس توپوں کی تعداد 372 ہے اور پاک فوج کے پاس توپوں کی تعداد 1900 سے زیادہ ہے اے پی بی کی تعداد اسرائیل کے پاس 5620 ہے جبکہ اس کے مقابلے پر پاک فوج کے پاس 4000 اسی ہیں اسرائیل کے پاس تیرہ سو بارہ ہیلیکاپٹر جن میں ہر طرح کے ہیلیکاپٹر شامل ہیں جبکہ پاکستان کے پاس چار سو پینسٹھ ہیلیکاپٹر موجود ہیں پیارے دوستو اسرائیل کی ایسی توپے جو خودکار نظام سے چلتے ہیں ان کی تعداد نو سو پچاس ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایسی توپوں کی تعداد چھین سو اسی ہے اسرائیل کے پاس ایسی کوئی توپ نہیں جس کے ذریعے ایٹمی اتھیار چلائے جا سکتے ہوں جبکہ پاکستان کے پاس ایسی توپوں کی تعداد دو سو چھتیس ہے اور یہ توپیں حالی میں پاک فوج میں شامل کی گئی ہیں اسرائیل کی فضائیہ کی نفری ننانوے ہزار ہے جبکہ پاک فضائیہ کی نفری اکیانوے ہزار دو سو ہے اسرائیل کے پاس چھوٹے بڑے تیاروں کی تعداد سات سو گیارہ ہے جبکہ پاکستان کے پاس ہر قسم کے تیارے ملا کر ایک ہزار دو سو پینسٹھ تیارے بنتے ہیں اسرائیل کی فضائیہ میں سب سے خطرناک اور مین تیارے سمجھے جانے والے جنگی تیاروں میں ایف تھرٹی فائیب ایف سکسٹین اور ایف ففٹین شامل ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس اہم تیاروں میں جے ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین میراج فائیب اور جے ٹین سی تیارے شامل ہیں پیر دوستو جنگ کے دوران اسرائیل نے اب تک دشمن کے نو سو تیرہ تیاروں کو تباہ کیا ہے اور اس کے اپنے چار سو پچیس لڑاکہ تیارے تباہ ہوئے ہیں اس طرح اسرائیل کی نسبت ایک اور دو کی بنتی ہے جبکہ پاکستان نے اپنی تمام جنگوں کے دوران دو سو پچپن لڑاکہ تیارے تباہ کیے جبکہ پاکستان کے صرف انچاس تیارے تباہ ہوئے ہیں اور اس طرح اس کی نسبت ایک اور پانچ کی بنتی ہے اسرائیل نے آج تک پاکستان کا کوئی تیارہ تباہ نہیں کیا جبکہ پاکستان نے انیس سو تریہتر میں عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا اور پاک فضائیہ کے پائلٹس نے اسرائیل کے دس جنگی جہاز تباہ کیے تھے جبکہ پاک ہوج کا کوئی جہاز اسرائیل نہ گرا سکا اس کے علاوہ چھیں جہازوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا تھا تو پیارے دوستو اب اگر نیوی کی بات کی جائے تو اسرائیل کی نیوی میں کل نفری بیس ہزار ہے جن میں ایکٹیو اور ریزرو دونوں ہی شامل ہیں جبکہ پاکستان نیوی کی نفری کی تعداد پچیس ہزار ہے مہرین اور کاسٹ گارڈوں کو ملا کر ٹوٹل آٹھ ہزار بنتی ہے اسرائیل کی نیوی کے پاس کل ہتھیاروں کی تعداد پینسلٹ ہے جن میں بیری جہاز اور عبدوزے بھی شامل ہیں جبکہ پاکستان کے پاس نیول اساسوں کی تعداد دو سو چھبیس ہے اسرائیل کے پاس اس وقت صرف چھیں عبدوزے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ان عبدوزوں کی تعداد آٹھ ہے اسرائیل کے پاس ایسا لانگ ری میزائر موجود ہے جو پاکستان تک آسانی سے پہن سکتا ہے اس کا نام جریکو تھری ہے جس کی ریم ٹالیسوں سے پینسٹھ سو کلو میٹر تک ہے جبکہ پاکستان کے پاس ابابیل میزائر ہے جس کی ریم پچیس سو سے سنتیس سو کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے گوری تھری میزائر کی ریم پچیس سو سے پینٹھی سو کلو میٹر جبکہ شاہین فور جس کی رین 4500 کلو میٹر ہے پیارے دوستو یہ سارے میزائل ایسے میزائلز ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کا ابابیل میزائل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کا خامل ہے یعنی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ہی میزائل بیق وقت آٹھ سے دس ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ایک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اسرائیل کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں ہے جبکہ پاک فوج کے پاس اس صلاحیت کا خامل میزائل ابابیل موجود ہے اگر آئی سی بی ایم میزائل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس ابھی تک ایسا کوئی میزائل نہیں ہے لیکن پاکستان کے پاس ٹیپو میزائل جس کی رینج 7000 سے 9000 کلو میٹر اور اس کے علاوہ تیمور میزائل بھی موجود ہے جس کی رینج 8000 سے 12000 کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے پہر دوستو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان عالمی سطح پر جو مشترکہ چیز ہے وہ اسرائیل سے امریکہ کا ساتھ ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہیں عالمی سطح پر اسرائیل اور امریکہ کا موقف ایک ہی ہوتا ہے دوسری طرف پاکستان اور چین کے تعلقات برادرانہ بھی ہیں اور دوستانہ بھی اس طرح ایک طرف امریکہ اور اسرائیل تو دوسری طرف پاکستان اور چین برابر کا جوڑ ہیں تو پیارے دوستو آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور راچ دگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان